اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ یہ اردو کا کام شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے علم زافی کی دعا ہے رب زدنی علم جی بیٹا آگے عنوان کی طرف آتی ہیں آج ہمارا عنوان ہے پڑھائی اور تفیم ایک گھر آگے دیکھیں ہمارے مقاصد کیا ہیں آپ اس قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ کہ سبق میں مجود زخیرہ الفاظ یعنی ورڈ بینک پڑھ سکیں سبق سے متعلق سوالات کے جوابات دے سکیں اپنے خاندان کے افراد کے بارے میں بتا سکیں کہ آپ کے گھر میں کون کون رہتا ہے ان کے بارے میں آپ سے بات چیت ہوگی آگے اپنے خاندان کا درخت بنا سکیں یعنی فیملی ٹری جو آپ نے سوشل سٹڈیز میں بھی بنایا تھا یاد ہے نا چلے آگے آتے ہیں زخیرہ الفاظ یعنی ورڈ بینک میں جو اس سبق سے لیے گئے ہیں جو آپ نے آج ایک گھر پڑھنا ہے پہلے ہم مشکل الفاظ پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو سبق پڑھنے میں آسانی ہو جی تو ہمارے زخیرہ الفاظ ہے امی ابو دادی جان دادا جان سات توتا آگے چلتے ہیں علی زارہ بلی گڑیا سوفا گیند جی بیٹا یہ دیکھئے یہاں پہ ایک گھر کی تصویر دی گئی ہے اور اس میں زخیرہ الفاظ دیے گئے ہیں جس کی ہم نے ابھی پڑھائی کی تھی آپ اس تصویر کو گوھر سے دیکھیں گے ان زخیرہ الفاظ کو پڑھیں گے پھر میں ہم آپ کو آن لائن کلاس میں پوچھیں گے کہ یہ افراد سارے کیا کر رہے ہیں اور یہاں کیا ہو رہا ہے نیچے آپ سے آپ کے گھر کے مطلق سوال پوچھے جائیں گے کہ آپ کے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں وہ کون کون ہے آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں آپ سب ایک ساتھ کیا کیا کرتے ہیں آپ اپنے ہاندان کا خیال کیسے رکھتے ہیں امید کرتی ہوں آپ اپنے گھر کے بارے میں میم کے ساتھ شیئر کر کے بہت خوشی محسوس کریں گے آگے آتے ہیں جی بیٹا فیملی ٹری یعنی خاندان کا درخت آپ نے یہ سوشل سٹریز میں بھی کیا تھا اب آپ یہاں پہ بھی بنائیں گے آپ پہ پہلے تاریخ لکھیں گے پھر جماعت کا کام کریں گے پھر جمعہ لکھیں گے آگے ہے ٹاپک ایک گھر ٹھیک ہے آگے آپ یہاں پہ اپنا خاندان کا درخت یا فیملی ٹری بنائیں گے اور آگے ان کے نام لکھیں گے یعنی دادا دادی ابو امی بھائی بہن یہ آپ کو میم کلاس میں کام کروائیں گی اور یہ بہت آسان اور مزے کا کام ہے ٹھیک ہے امید کرتی ہوں آپ کا بہت اچھا کرے گی اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ